پوری ہو جائیں کھانا مل جائیں یہ انبیاء کی بحیثت کا مقصد نہیں ہے انبیاء کی بحیثت کا مقصد انسانوں کو ہدایت مل جائیں ہدایت کھانا نہ ملا پانی نہ ملا تو کیا ہوگا مر جائے گا اور کیا ہوگا لیکن اگر ہدایت نہ ملی اگر ہدایت نہ ملی تو جہنم کیا آخرت بھی جہنم دنیا بھی جہنم انبیاء کی بحیثت کا مقصد انسانوں کو کیا ملے ہدایت ملے ہر نماز کی ہر رکت میں ہدایت کی دعا مانگنا ضروری ہے اہدین السراط المستقی ہدایت اتنی بڑی ضرورت اور اتنی اہم چیز ہے کہ ہر نماز میں ہر رکت میں اس کو مانگنا ہے لوگ کھانے کو اپنی ضرورت سمجھ رہے ہیں اس لئے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں پانی کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں جہاں جاتے ہیں پانی کا بندوبست کرتے ہیں ہدایت کو اپنی ضرورت نہیں سمجھ رہے ہدایت کیا ہے ہدایت دل کا ایک نور ہے ہدایت دل کا ایک نور ہے جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہ ہے جنت اس کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے اور آدمی موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے اور جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو اعمال میں کامیابی نظر آتی ہے اعمال سے زندگی کا بننا پھر یہ ذہن بنتا ہے پھر اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے اعمال کی دوڑ لگتی ہے اور جب دل ہدایت کے نور سے خالی ہوتا ہے تو مال سے زندگی بننا نظر آتا ہے پھر مال کی دوڑ لگتی ہے مال کا شوق پیدا ہوتا ہے اور جب مال کی دوڑ لگتی ہے پھر کیا ہوتا ہے فساد برپا ہوتا ہے اعمال سے زندگی بنتی ہے یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے مال سے زندگی بنتی ہے یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے اعمال سے زندگی بنتی ہے پھر دنیا میں کیا ہوگا ایسار سخاوت عدل حیاء محبت ہاں سچ یہ زندگی ہوگا ہے مال سے زندگی بنتی ہے پھر دنیا میں کیا ہوگا جھوٹ دھوکہ ظلم خیانت چوری پرارڈ چھاری ملو اگر ظلم ہو دھوکہ ہو خیانت ہو جھوٹ ہو تو یہ علامت ہے کہ راستہ کون سا پکڑا ہوئے لوگوں نے جہنم والا انبیاء کی بیست کا مقصد ہدایت ملے اب قیامت کا کوئی نبی نہیں آئے گا وہ ہدایت والی محنت اللہ نے اس امت کو دی دی ہمارے زندگی آج مسلمان بھول گیا دوڑ لگ گئی کس کی مال کمانے کی اور دوڑ لگ گئی کس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی اور جب ضرورتیں پوری ہو گئیں تو پھر دوڑ لگ گئی خواہشات پورا کرنے کی اور جن کی خواہشات بھی پوری ہو گئی ان کی دوڑ لگ گئی آگے نکلنے کی ایک آدمی کو خواہشات پوری ہو رہی ہیں پھر بھی وہ دوڑ مال کمانے میں لگایا تاکہ میں سب سے آگے نکل جاؤں پچیس تیس ٹالیس سال لوگ جان لگاتے ہیں جان لگاتے ہیں کس پر مال کمانے پر اور اگلے بیس پچیس سال مال لگاتے ہیں کس پر جان بچانے پر چالیس سال اپنی صحت کو خراب کیا مال کے لیے پھر بیس سال مال لگایا صحت کو بچانے کی جب زمیدار زمیداریں کی مہنے چھوڑ دے گا تو کیا ہوگا غلہ ختم ہو جائے کپڑے والے کپڑے کی مہنے چھوڑ دے کپڑا ختم ہو مسلمان نے دین کی مہنے چھوڑ دی دین جنگیوں سے نکل گئے مال زیادہ آ گیا کھانے بہتر ہو گئے کپڑے بہتر ہو گئے سڑکے بہتر ہو گئے راستے اچھے بن گئے مکان اچھے بن گئے لیکن دین جنگیوں سے نکل گیا روح نکل جائے روح نکل جائے چاہے پہلوان ہو چاہے مالدار ہو چاہے وزیر ہو جب روح نکل جائے تو مردہ مردہ جب دین جنگیوں سے نکل جائے تو پھر کہے مسائل ہی مسائل ہیں پریشانیہ ہی پریشانیہ ہیں بگاڑ ہی بگاڑ ہے فساد ہی فساد فتنے ہی فتنے ہیں سارے مسئلوں کا حل اللہ نے دین میں ہی رکھا ہے پکی بات کوئی شک نہیں غریبوں کے مسئلوں کا حل دین میں مالداروں کے مسئلوں کا حل دین میں عوام کے فکمرانوں کے مسائل کا حل زمیداروں کے تاجروں کے مسائل کا حل دین ہے دین 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 کیا ہے وہ طریقہ زندگی جو اللہ نے انسان کے لیے پسند کیا زندگی گزارنے کا جو سب سے خوبصورت راستہ ہو سکتا ہے اور زندگی گزارنے کا جو سب سے آسان راستہ اور سب سے بہترین راستہ ہو سکتا ہے اس کا نام دین ہے دین کے دین پر چل کر ساری کامیابیاں چھپی بھی ہیں مسئلوں کا حل چھپا گیا ہے اب پریشانیاں مال کی کمی سے نہیں ہیں عمال کی کمی سے ہیں پریشانیاں دین کی کمی سے ہیں دائیں گھٹنے میں درد ہو رہا ہے اور بائیں پہ دوائی لگا رہا ہے پھر کہتا ہے فرق نہیں بڑتا یہ جہاں درد ہے وہاں تو دوائی لگائی نہیں دین کی کمی کی وجہ سے سارے مسائل ہیں اور دین کی کمی کیوں ہے کہ مسلمان نے دین کی محنت چھوڑ دی مسلمان نے دین کی محنت ایک چھوڑی سی دکان پر کتنی جان لگتی چھوڑے سا دفتر چھوڑا سا کاروبار چھوڑا سا کارخانہ کتنا وقت کتنا اس پر جان اور مال اور صلاحیت لگتی ہے اور یہ دین زندہ ہو اس لیے کیا محنت دین کی محنت کو چھوڑا دین زندگیوں سے نکلا اور دین کی محنت کو کیوں چھوڑ دیا مسلمان نے کہ مسلمان کو ذمہ داری کا احساس نہیں رہا احساسے ذمہ داری ختم ہو اس لیے کو پتہ ہی نہیں میرے ذمہ اصل کام ہے کہ وہ تو سمجھ رہے ہیں میں دکاندار ہوں ساری قوت دکان پر لگائی ہوئی ہے میں زمیدار ہوں ساری قوت زمین پر لگائی ہوئی ہے میں ملازم ہوں صبح سے شام ملازمت میں کارخانے والا ہوں صبح سے شام کارخانہ تو بھائی ہم مسلمان ہیں ہم کونے ہاں اور جان ہماری جان اور مال کس لیے اسلام کے لیے اور مسلمان کب چمکے گا جب اسلام چمکے گا یہ صلاحیت اسلام کے چمکانے پر لگے یہ قوت یہ استعداد دین کے پھیلانے پر لگے ظلم کیا ہوتا ہے چیز کو غلط جگہ لگا دینا صلاحیت غلط جگہ لگ گئی مسلمان کی یہ ظلم ہوا اللہ نے صلاحیت دیکھ اس لیے دین کے پھیلانے پر لگتی وہ صلاحیت لگی مال پر ضرورتوں کے پورا کرنے پر خواہشات کے پورا کرنے پر یہ ظلم ہوا ہے اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی تو پہلی بات ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں ہم کون ہیں ہم مسلمان ہیں ہم کون ہیں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہمارا کام کیا ہے اللہ کا دین زندہ ہو ہمارا کام کیا ہے اللہ کا کلمہ بولند ہو ہماری فکر کیا ہو دین کی سرفرازی دین کی سربلندی اعلائے کلمت اللہ پورا دین پوری دنیا میں چمک جائے اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا کپڑوں سے نہیں عورتوں سے نہیں اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت اللہ کی مدد وہ مال کی وجہ سے نہیں آتی چیزوں کی وجہ سے نہیں آتی جب اسلام زندگی میں ہوگا تو پھر اللہ کی مدد ہوگی اور کام جو بنتے ہیں اللہ کی مدد سے بنتے ہیں تو آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس تبلیغ کے کام میں زندگی کے بیس سال چالیس سال پچاس سال گزر گئے کہاں مال پر ضرورت پوری کرنے پر دنیا کو بنانے پر خواہشات پر دکان پر دفتر پر کاروبار یہ ہم سے کہو ظلم ہوا اس پر اللہ سے معافی بانے اس پر استعفار ہو اس پر ندامت ہو کہ صلاحیت غلط جگہ لگا دی اب جو بقیہ زندگی ہے اس کے بارے میں عظم کریں کہ اس باقی زندگی ہو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ یہ جذبہ ہونا چاہیے یہ عظم ہونا چاہیے یہ فکر ہو یہ شوق ہو اینٹ اینٹ مل کر عمارت بنتی ہے بھائی ایک ایک آدمی سے ہی معاشرہ بنتا ہے ہمیں پہلا کام کیا کرنا ہے ہماری جو طاقت خرچونا ہمارا وقت ہماری قوت جو لگے ہم دیتنا بیٹے میں نئے ہیں پرانے ہیں پڑے لکھے ہیں ان پڑے ہیں کوئی بھی ہے قریب ہے امیر ہے ہم جتنے بھی ہیں ہمارا پہلا جو ہمارا وقت لگے قوت لگے ہماری صلاحیت لگے وہ کس پر دعوت پر دعوت دو بچہ پیدا ہوا نا سب سے پہلی چیز آزان ہے آزان دعوت ہے ہر نماز سے پہلے آزان ہے اور آزان کیا ہے دعوت ہے حکم بعد میں دعوت پہلے نماز حکم ہے نا نماز پر کب آئے گا آدمی دعوت سے آئے گا احکام پر کب آئے گا دعوت سے آئے گا ایرے جیس دعوت ہے دین جو دنیا میں زندہ ہوگا دعوت سے زندہ ہوگا انبیاء علیہ السلام دعی تھے اللہ پاک نماز نہیں پڑھتے اللہ پاک دعوت دعوت دیتے ہیں دعی اللہ بھی ہے دعوت ہے دعوت کیا ایک ایک کے پاس جانا خود جانا ہے گھروں میں دکانوں میں کھیتوں میں تشکیل میں ہیں یا مقام پر ہیں دعوت دیں پھریں ایک ایک کے پاس جانا اور یہ بات سمجھنا اور یہ بات سمجھانا اس بات کو دلوں میں اتارنا کہ اے دنیا کے انسانوں کام بنانے والا کون ہے اللہ ہے مسائل حل کرنے والا سب سب کی ضرورتیں ہیں حاجتیں ہیں اور ان حاجتوں کو پورا کرنے والا کون ہے اللہ ہے سب کی حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے بچہ جو ہے نا بچہ جو ہے نا اسے بھوک لگے تو ماں کو بکار دے پیاس لگے ماں کو بکار دے کوئی اسے ٹانٹے تو باتا میں ماں کو بتاؤں تو ماں کو بچانتے دس عورتیں گھر میں بیٹھی ہو بچہ کھیل رہا ہے جب اسے بھوک بیاس لگے تو بھوک لوں کے پل چلتا ہوا کدھر جائے گا ماں کی طرف وہ سمجھتے ہیں میری ضرورتیں ماں سے پوری ہوتی تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے اللہ ہے تو سب کا رجوع کس کی طرف ہو مال کی طرف نہیں مال والوں کی طرف نہیں حکومتوں کی طرف نہیں حکومت والوں کی طرف نہیں بلکہ حکومت والوں کا رجوع بھی کس کی طرف ہو اللہ کی طرف مال والوں کا رجوع بھی کس کی طرف ہو اللہ کی طرف سب کس کے محتاج ہیں اللہ کی اس ساری کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے اللہ چلا رہا ہے ہوایں کون چلا رہے ہیں اللہ گرمی کون لارہ ہے اللہ سردی کون لارہ ہے اللہ بارشیں کون لارہ ہے اللہ اچھے یہ تو سب مانتے ہیں کوئی کہتا ہے بھئی ہم بارشیں کرتے ہیں حکومت بارش کرتی ہے حکومت گرمی لاتی ہے یہ بھی سب مانتے ہیں جیسے یہ سارے نظام کو اللہ چلا رہا ہے اسی طرح گھر کے نظام کو کون چلا رہے گا بچوں کو کون پھالے گا دکان ہے تو کون چلا رہے گا کاروبار ہے تو کون چلائے گا اللہ چلائے گا کیسے یہ دی بات ہے لوگ سمجھتے ہیں ہواین تو اللہ چلارہے ہیں گرمی زردی تو اللہ لارہے ہیں دن اور رات کو تو اللہ چلارہے ہیں سورج چاند کو اللہ چلارہے ہیں اور دکان کو کہتا ہے میں چلارہوں توبہ 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 اور تجھے کون چلارہے ہیں ہم قدم 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 پہ کس کے محتاج ہیں اللہ کے بولنے میں کس کے محتاج سننے میں کس کے موتاج دیکھنے میں کس کے موتاج پلک جپکنے میں کس کے موتاج سانس لینے میں کس کے موتاج دل دڑکنے میں کس کے موتاج نیند آنے میں کس کے موتاج بھوک پیاس لگنے میں کس کے موتاج کھانے چبانے نگلنے میں کس کے موتاج پشاپ پاکانے میں کس کے موتاج ہر آن ہر گھڑی کس کے موتاج ہے ہر حال ہر وقت کس کے موتاج ہیں اور جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے ہمارا اپنا کہہ ہاتھیں تو اللہ نے دیئے ہیں بولنے کی طاقت اللہ نے دیئے ہیں اور اللہ جب چاہے اللہ سب کی حفاظت فرمائے اللہ جب چاہے دیکھنے کی طاقت چھین سکتا ہے بولنے کی طاقت چھین سکتا ہے ہاتھ پاؤں کی حرکت چھین سکتا ہے جب چاہے کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا اللہ اور پھر کچھ نہ رہے گا کون رہ جائے گا اول بھی کون اللہ آخر بھی کون اللہ ظاہر بھی کون اللہ باطن بھی کون اللہ تو ساری کائنات میں نظام کس کا چل رہا ہے سورج کس کی مانتے ہیں چاند کس کی مانتے ہیں سمندر کس کی مانتے ہیں اوفو یہ کیسا عجیب انسان ہے جو اللہ کی جو اللہ کی مانتے ہیں جس آسمان اللہ کی مانے ہیں زمین اللہ کی مانے ہیں سورج اللہ کی مان کے چلے ہیں چاند اللہ کی سمندر اللہ کی مان کے چلے ہیں اور یہ انسان ہمارا مطلوب کون ہے اللہ لا الہ اللہ کیا مطلب لا مطلوب اللہ لا مقصود اللہ لا معبود اللہ لا محبوب اللہ مطلوب بھی کون اللہ مقصود بھی کون اللہ معبود بھی کون اللہ کسے رازی کرنے کس سے محبت کرنے کس کی طرف وضو کرنے کس کی ماننی ہے کس کی طرف دور لگانی ہے کس کے سامنے ہاتھ پھیلانے کس کے سامنے ماتھا ٹکانے یہ کام ہیں گئے دنیا کے انسانوں کس کو رازی کرلو اللہ کس کو ساتھ لے لو اللہ اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں نبی کی تبا کرو نبی کا دامن پکڑو نبی کے طریقے پر آؤ نبی کی چال چلو نبی والے اعمال کو اختیار کرو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبا کرنا آپ کے طریقوں پر آنا آپ حالی زندگی کو استیار کرنا آپ کے نقش خدم پہ چلنا آپ کے دامن کو پکڑنا آپ کو اپنے لئے نمونہ بنانا سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کو بھی کامیابی چاہیے نبی کا دامن پکڑنا پڑے سب سے زیادہ عزت والے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اب جس کو بھی عزت چاہیے وہ نبی کی اتباع کرنی پڑے نبی کا طریقہ چھوڑ کر عزت نبی کا طریقہ چھوڑ کر کامیابی نہیں یہ بات سمجھنا یہ بات سمجھانا اس بات کو لے کے پھرنا یہ ہے تبلیغ میں سب سے پہلا کام تو سب نیت کریں روزانہ دعوت دینی امشاء روزانہ کیا کرنا بھائی کتنی دیر کتنی دیر آٹھ گھنڈے کا مطلب ہے کوئی دینی روزانہ تین چار گھنڈے روزانہ کیا بھائی دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے ہیریں گھروں میں جائیں دکانوں میں دفتروں میں کھیتوں میں مسجدوروں کے بعد تشکیل میں مقام پر گشتیں جماعتوں میں پھر جماعتوں میں جماعت مسجد میں زیادہ وقت نظر میں آنی چاہیے زیادہ مسجد میں پیٹی بھائی مسجد میں آنے والے تو تھوڑے ہیں نہ آنے والے نہ آنے والے آپ کے محلے میں نمازی زیادہ ہیں کہ بے نمازی زیادہ ہیں تو ہمیں جانے ہیں ہمیں جانے ہیں نقلو حرکت ہے تبلیغ میں گشتیں ہیں تبلیغ میں نقلو حرکت تبلیغ میں پھرنا تبلیغ میں جانا ایک ایک بات اور اس کو یہ بات سمجھانا یہ بات بولنا یہ بات سننا اس بات کو کہنا اس بات کو دل میں اتار نا کہ سارے نظام کو کون چلا رہا ہے اللہ چلا جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا جو لوگ چاہیں گے وہ حالات ٹھیک کرنے والا کون ہے اللہ حالات بنانے والا کون ہے اللہ ہے خوشی دینے والا کون ہے اللہ ہے پہجی پڑے حالات خراب ہیں تو حالات ٹھیک کس نے کرنے ہیں تو رجوع بیس کی طرف کرو اللہ پہجی پڑی پریشانی ہیں جی تو پریشانی دور کرنے والا کون ہے اللہ اللہ مانگو سب سے پہلی چیز کیا نماز کوڑو بھائی سب سے مغرب عشاء میں مسجد پڑ دیکھو جب نماز آزان سن کے مسجدوں میں نہیں آئیں گے تو خوشی آئیں گی کہ پریشانی آئیں گی بولو بھائی آسانیاں ہوں گی کہ مشکلات ہوں گی کام کام بنیں گے یا بگڑیں گے اب آزان پہ بازار بنگ نہیں ہو رہے تو پریشانی ہونی چاہینا اب یہ آزان پہ بازار بنگ ہی ہوا اب پریشانی آئے گی دیکھو ایک آدمی نے پٹرول چڑک دیا ماچیز کی تیلی پکڑ دی ماچیز کی تیلی جلا دی پٹرول پر پھینک دی اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب وہ مزجد سے دیکھ رہے اور خوش ہو رہے پٹرول چڑک دیا ماچیز کی تیلی پکڑ دی اب آگ جلا دی اب پھینک رہے آرام سے بیٹھا جب آگ لگ گئی اب چیخ شروع کر دیا بھائی پہلے سے ہوش میں آتے نا جب پٹرول چڑک جائے ماچیز کی تیلی جلائی جائے گی تو آپ تو لگ نہیں جب جب آزان پہ بازار بند نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا رکابٹے بگاڑ ہوگا مسئلوں کا حل کیا ہے اللہ کی طرف رجوع ہے مسئلوں کا حل توبہ ہے مسئلوں کا حل نماز ہے مسئلوں کا حل اللہ کے سامنے چھکنا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے اللہ کے سامنے ماتھا ٹکانا ہے یہ مسئلوں دل ہے تو نیت کریں ہر مسلمان کو نمازی بنانے انشاءاللہ یہ جذبہ یہ عظم کہ نماز زندہ ہو جائے ہم مسلمان ہیں ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے دیو سیکھنے کا شوق پیدا ہوں ہم ریواج کو نہیں دیکھیں گے فیشن کو نہیں دیکھیں گے معاول کو نہیں دیکھیں گے برادری کے طریقوں کو نہیں دیکھیں گے ہم تو دیکھیں گے اللہ کا حکم کیا ہے ہم تو دیکھیں گے حضرت محمود اسلام کا طریقہ کیا ہے ہمارا تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے ہمارا ذمہدار زمہدارے کے مسائل کو سکھے کامیابی کرے گا اس پر کامیابی ملیں مال والا مال سے متعلق احکام کو سیکھیں اس کی کامیابی مال میں نہیں ہے وہ جو حکم پورا کرے گا مال وقت اس سے متعلق اس سے کامیابی ملیں غریب غربت میں اللہ کا حکم پورا کرے یہ کامیاب ہے دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو یہ محنت ہے عمال کے فضائی کو سنا جائے گھروں میں تعلیم ہو مسجدوں میں تعلیم ہو عمال کے فضائی کو سنا جائے سنا جائے عمل کا شوق پیدا ہو زندگی مال سے نہیں بنتی زندگی عمال سے بنتی ہے کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے کامیابی کا تعلق عمال سے ہے اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ نہیں اللہ کی مدد عمال والوں کے ساتھ ہے عمال اچھے ہوں گے تو زندگی اچھی ہوگی ہاں یعنی کہ تنخواہ اچھی ہوگی تو زندگی اچھی ہوگی نہ دکان اچھی ہوگی تو زندگی اچھی نہیں عمال اچھے ہیں تو زندگی اچھی ہے عمال جسم سے نکلنے والا ہر عمل ٹھیک ہو ہاں قرآن کی تلاوت گھر گھر قرآن کی فیضہ بنے ذکر کی فیضہ بنے ہر مسلمان قرآن پڑھے اللہ کا کلام ہے نوری نور ہے برکتی برکت ہے رحمتی رحمت ہے خیر ہی خیر ہے خیر ہی خیر ہے گھر کے چھے افراد قرآن پڑھیں دس افراد قرآن پڑھیں محلے میں سو گھر ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو ہر گھر میں قرآن کی فیضہ ہو اس پر اللہ کی رحمتیں آئی گئیں یہ جذبہ ہو قرآن کا ذکر کا ہمارا مزدور ذکر کرے ہمارا وزیر ذکر کرے ہمارا تاجر ذکر کرے ہمارا زمیدار تھل چلا رہا ہے زبان پہ کس کا نام ہو اللہ کا سائیکل پہ جا رہا ہے کس کا نام ہو گاڑی پہ جا رہا ہے زبان پہ کس کا نام ہو یہ جو ذکر ہے اس سے زندگی بنے گی اس سے زندگی آسان ہوگی اس سے اتمنان ملے گا اس سے خوشیاں ملیں گی اس سے پریشانیاں ختم ہوں گی یہ ذکر ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی خفیفتانی علل لسانی سقیلتانی فلبیزانی حبیبتانی علل رحمانی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم دو کلمیں ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں قیامت کے دن ترازوں میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں وہ کیا ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم مزدور مزدوری کر رہے ہیں اور زبان پر کیا ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم زمیدار ہل چلا رہے ہیں اور زبان پر کیا ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سیکی والا سیکل پہ جا رہے ہیں گاڑی والا گاڑی پہ جا رہا ہے اور دونوں کیا پڑھتے جا رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم یہ ذکر کی فضا بڑھیں اس سے زندگی آسان ہو دروس شریف پڑھ رہا ہے استفار پڑھ رہا ہے دعائیں مانگ رہے ہیں ہم سب قدم قدم پہ کس کے محتاج ہیں صبح شام کس کے محتاج ہیں کھانے پینے میں کس کے محتاج ہیں اللہ کے تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ محتاج ہیں زیادہ کہ بہت زیادہ پھر دعائیں لمبی ہونی چاہیے کہ مختصر دعائیں کمی کمی کہ بار بار اس لیے صبح کی دعائیں ہیں شام کی دعائیں ہیں موقع موقع کی دعائیں ہیں دعا کا مطلب کیا ہے کہل ہم تیرے محتاج ہیں دعا مانگنے کا مطلب کہل ہم تیرے کیا ہے اور جو دعا نہیں مانگ رہا اس کا مطلب ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں ہم اللہ کے محتاج ہیں اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں اب گرمی زیادہ ہو گئی یہ کیوں ہے اللہ سمجھانا چاہتا ہے تمہارے بس میں کیا ہے کیا کر سکتے ہیں سردی کبھی زیادہ ہو جاتی ہے کیا کر لوگے سردی ہٹاؤ کبھی بارش زیادہ ہو رہی ہے روک کے دکھاؤ بارش نہیں ہو رہی کر کے دکھاؤ دوند آگئی ہٹا کے دکھاؤ انسان کچھ بھی نہیں بے بس کمسور ایک وقت میں بڑا دھروان بنا ہوتا ہے اور ایک وقت میں بچارہ کیا ہے چل بھی نہیں سکتا ایک وقت میں منو وصن اٹھاتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ چمچہ بھی نہیں اٹھا سکتا ایک وقت میں بڑے اس کے اختیارات ہوتے اور ایک وقت میں کیا ہوتا ہے بلکل بے بس کچھ بھی نہیں انسان کچھ نہیں ہے صبح شام کس سے مانگو اللہ سے دن رات کس سے مانگو اللہ سے ہمارے مالدار کس سے مانگیں اللہ سے ہمارے غریب کس سے مانگیں ہمارے حکمران کس سے مانگیں ہماری عوام کس سے مانگیں یہ مسئلوں کا حال ہے اللہ سے مانگو اللہ کے غزانوں میں کمی اللہ کے غزانوں میں کمی ہم اللہ کے محتاج اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دیکھا فرمایا کیا بات ہے پریشان لگ رہے ہوں کہ جی پریشانیاں ہیں قرضے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں دعا بتاتا ہوں پریشانیاں بھی دور قرضے بھی ادا ہوں گے کہ یہ پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بکا من الہمی والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبت دین وقہر الرجال وہ صحابی فرماتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا رہا پڑھتا رہا میری پریشانیاں بھی دور ہو گئی میرے قرضے بھی ادا ہو گئے تو ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے اللہ اب جسے اللہ مل گیا اس سے کوئی پریشان نہیں اللہ ساتھیں مارے اللہ سے مانگو بھائی زندگی خوبصورت بنے گی حمل اچھے ہوں اخلاق اچھے ہوں جیسے اینک والا اینک کو بار بار ساف کر رہا ہے اس سے زیادہ اپنے دل کو ساف کرنا ہے دل میں بغض نہ ہو کھوٹ نہ ہو کینا نہ ہو حسد نہ ہو میل نہ ہو قدورت نہ ہو زبان پہ غیبت نہ ہو چغلی نہ ہو گیلی نہ ہو تنز نہ ہو تان نہ ہو کسی کا مزاک مت توڑا زندگی خوبصورت بنے گی پیسوں سے نہیں بنے گی گھروں سے کپڑوں سے نہیں بنے گی زندگی خوبصورت بنے گی جب اخلاق اچھے ہوں گے حافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جھوڑو جو ظلم کرے اسے معاف کرو جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دو اخلاق سکھائے محبتیں کیسے آئیں ہیں اخلاق سے نروی ہو معاف کرنا ہو کسی کو حقیر نہ سمجھنا اینک لال رنگ کی پہلی بھی ہے ہر چیز لال نظر آئے گی وہ اینک لال ہے کالے رنگ کی اینک بھی نہیں ہر چیز کالی نظر آئے گی نہیں اینک کالے جتنا آدمی اچھا ہوگا اسے لوگوں میں اچھائیے نظر آئیں گے خود بگڑا وہ ہوگا لوگوں میں کمیہ نظر آئیں گے لوگ کمیوں کی طرف نظر جا رہی یہ علامت ہے اس کے خود بگڑنے کی خود بگڑا ہوگا لوگوں میں اچھائیے نظر آ رہی یہ علامت ہے کہ یہ اچھا ہے نہیں پودوں کے نرسری میں جا کے لوگ کہتے ہیں گلاب کا پودا دینا بھائی حالانکہ گلاب کے پودے پہ گلاب کے پھول تھوڑے ہیں اور کانٹے زیادہ ہیں گلاب کا پھول لگتا ہے مہینہ دو مہینہ تیر مہینے اور کانٹے پورے سال لگے ہوتے ہیں کوئی نہیں کہتا کانٹوں کا پودا کہتے ہیں گلاب کا پودا کیا مطلب اچھائیاں دیکھو کمیاں نہ دیکھو حق المداد میں پھول کو ہاتھ لگاتا ہے پھول کو چمتا ہے کانٹے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے شہد کی مکی آتی ہے پھول پر بیٹھتی ہے کانٹے پر نہیں بیٹھتی کانٹے پر نہیں حالانکہ کانٹہ بھی ساتھ ہی لگا ہوتا ہے شاہد پہ ایک پھول ہے کانٹے سائے پڑھو اچھائیاں دیکھو زندگی خوبصورت بنے گی بھائی اچھائیوں کے تذکرے کریں کمیاں نہ دیکھیں کمیوں کے تذکرے نہ کریں دین ہمارا خوبصورت دین ہے اخلاق نرمی غصے پہ قابو نرم بنو نرم بنو گرم نہ بنو کیا بنو مومن کی مومن کی اللہ کے نبی نے بتایا مومن کیا ہوتا ہے حین لین قریب سہل ایمان والا نرم مزاج نرم طبیعت لوگوں کے قریب اس سے ملنا بہت آسان بازیو ماشاءاللہ بہت ڈھنڈے ہوتے ہیں میٹھے ہوتے ہیں ہنس مکھ ہوتے ہیں خوش اخلاق ہوتے ہیں بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں گھنے ملنے والے ہوتے ہیں تو لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں بابا مٹھا کیا رکھ دیتے ہیں بابا بعض لوگ بڑے غصے والے ہوتے ہیں ہر وقت ماتے پہ بل ہوتا ہے ہر ایک کو ڈانٹتے ہیں یہ کہ کرو ڈانٹ ڈبڑ غصہ ناراضگی ماتے پہ بل ہنسی چہرے پہ آتی نہیں ہر وقت کڑوی باتیں کڑوی باتیں ٹوکا ٹاکی کرتے ہیں لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں بابا پوڑا کیا نام رکھ دیتے ہیں پشتوں میں کہتے ہیں ترخ بابا کیا ترخ بابا ہاں تو کونسا بابا بنو بھائی کونسا بابا بنو ہاں پوڑ بابا نرم میٹھے ٹھنڈے خوش اخلاق ہاں ہاں لڑتے رہنے جگڑتے رہنے غصہ کرتے رہنے ڈانٹتے رہنے کرتے رہنے ہاں لیکن نبی نے فرمایا لا خیرہ فی من لا یعلف ولا یعلف اس عادی میں کوئی خیر نہیں جس سے لوگ مانوس نہیں اور وہ لوگوں سے مانوس نہیں لوگ اس سے محبت نہیں کرتے وہ لوگوں سے محبت نہیں کرتا لوگ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے وہ لوگوں سے ملنا پسند لوگ اسے دیکھ کے راستہ بدلتے ہیں وہ لوگوں کو دیکھ کے راستہ بدلتا ہے ہاں لوگ اس سے بیزار ہیں وہ لوگوں سے بیزار ہے اللہ کی نبی نے فرمایا ایسے آدمی میں کوئی خیر نہیں تو جس کی طبیعت میں غصہ ہوگا ٹانٹ اپٹ ہوگی ناراضگی ہوگی بھوکا ٹاکی ہوگی اور جناب ماتے میں بل ہوں گے اور ہر ایک کو ٹانٹے گا اور کڑ دی باتیں کرے گا لوگ اس کے قریب اخلاق اچھے گا گھر میں بھی اخلاق اچھے ہو بعض لوگ بہار تو بہت اچھے ہیں گھر میں بڑے برے بہار بہت نرم ہیں اور گھر میں بہت گھر میں بہار بہت میٹھے ہیں گھر میں بہت کڑوے ہیں بہار بہت ہنسگوک ہیں اور گھر میں بہت اس سے والے ہیں لوگوں کے بچوں کے ساتھ بڑی دربی سے پیش آتی ہیں اپنی بچوں کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتی ہیں باز لوگ سب کی بات ہیں گھر میں باب بن کے رہے ہیں دادا بن کے رہے ہیں چچا مامو بھائی بن کے رہے ہیں تھانیدار بن کے آپ گھر میں اببہ ہیں بھائی ہیں مامو ہیں یا تھانے دار ہیں یہ پتہ کیسے پتہ لگے گا کیسے لگے گا آپ گھر میں داخل ہوئے گھر کے بچے آپ کو چمٹ گئے اور جناب آپ کے ہاتھ در لپٹ گئے اور کوئی آپ کے کندے پر چڑھ کے بیٹھ گیا اور کس نے آپ کی ٹوپی اتار لی اور کوئی ادھر سے آپ کو کھینچ رہا ہے کوئی ایک ٹرانگ سے لپٹ گیا کوئی دوسری ٹرانگ سے لپٹ گیا کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے ابا آگئے ہو دادا آگئے مامو آگئے اس کا مطلب ہے آپ کون ہیں گھر میں ابا ہیں دادا ہیں چچا ہیں خالو ہیں اور اگر آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں سب سہن گئے دھر گئے چھپ گئے بھاگ گئے ادھر ادھر ہو گئے اس کا مطلب ہے آپ گھر میں گئے ہیں دھانے دار ہیں گھر میں گئے ہیں جو گھر میں بہت سختی کرتے ہیں ان کے بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں ہمارا دین کیسے کہتا ہے نروی معاف کرنا غصے کو پینا کسی کو حطیر کسی کو حطیر در گزر در گزر کرو یہ محنت ہے اخلاق اچھے ہو اور اخلاص پیدا ہو ہمیں کس کو رازی کرنا ہے کس کو رازی کرنا ہمارا محملہ کس کے ساتھ ہے ہمیں جامعہ کس کے پاس ہے تو کس کو رازی کرنا ہے آج لوگوں کو رازی کر رہے ہیں کس کو وہ اس کو رازی کر رہے ہیں وہ اس کو رازی کر رہے ہیں وہ اس کو رازی کر رہے ہیں لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں ایک جملہ سننے کے لئے کیا بات ہے کیا جملہ سننے کے لئے کیا بات ہے سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے جو یہ جملہ سننا چاہتے تھے کیا بات مال خرچ کیا کہ لوگ کہیں بڑا صفی ہے جان دے دی کہ لوگ کہیں بڑا بہت دور ہے بڑا زبردست تاری ہے لوگ کہیں کہ کیا قرآن پڑتا ہے تو ہمیں کس کو راضی کرنے آئے تو بھائی دیں وہ چھوٹی سی زندگی ہے اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا ہے انبیاء والا کام آج ہم زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے آج زمین پر چل رہے ہیں پھر دفن ہو جائیں آج اپنے پر اٹی وی فنڈے دیتے ہیں اور پھر نمو ملتی سرے دوا دیا جائیں ایک وقت ہم دنیا میں نہیں تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا اور ایک وقت ہم دنیا میں نہیں ہوگے اور دنیا کا نظام پھر نظام اللہ نے بہت بڑا کام دیا انبیاء والا کام اللہ تبین دنیا میں زندہ ہو اللہ قبل نہ بلند ہو تو سب نیت کرے یہ کام پر پہنچ اور تو سرمان کو اس کام کے لئے تیار کرنے اس کام پر اپنی جان لگانی ہے اپنی صلاحیت لگانی ہے اس کام پر آگے پڑھنا ہے اس کام پر کیا کرنا ہے اب ہم دیکھیں ہمارا کتنا مقدم ہے ہمارا ایمان کتنا مقدم ہے یقین کتنا مقدم ہے ہماری نماز کتنی بہتر ہو ہمارے اخلاق کتنی بہتر ہو ایک سال سے تبلیغ میں دو سال سے تبلیغ میں انکام پہنچیں گے اللہ آسنا اپنا اپنا کریں کسی اور کرنی گروہ کسی اور کرنی گروہ آج عمل ہے بدلہ نہیں ہی اور کل بدلہ ہوگا وقت تھوڑا ہے کام ساتھ ہے سندھ کی نعمت ہے اس کی قدر کریں کسی اور مارے بات پیدا ہوئے ہم سے پھلے مر گئے ہمارے بات پیدا ہوگا